اعوذ باللہ من الشیخ آن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جھوٹے کو لانتی کر دیا ہے یعنی جھوٹے شخص پر خدا کی ایسی لانت پڑھ چکی ہوتی ہے کہ وہ اب لانتیوں کے کام کے علاوہ کہیں بھی کچھ بھی نہیں کر سکتا اگر ہم ایک اے شیخ صاحب کی اسی آیت سے ان کے پر نظر ڈالیں تو یہ بھی ایک بہت کھلک لانتی سامنے آتے ہیں لانتی کا کام کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی کسی کو بھی وہ خوش دیکھ نہیں سکتا جہاں بھی جائے گا لانتیوں والے کام کرے گا ہر جگہ پراپوگنڈا کرے گا اور اگر ہم ایک اے شیخ صاحب کی تمام ویڈیو دیکھیں تو اس میں جھوٹ اور لانت کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آتا انہوں نے جب بھی جماعت احمدیہ پر بھوٹان لگا ہے تو ایسا لگا ہے کہ انہیں آسمان پر تھوکنے کی کوشش کی ہے اور لانتی شخص کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ آسمان کا تھوکا ہوا اسی کے موں پر آتے کرتا ہے آئیے شیخ صاحب کو بھی دیکھیں ان کا تھوکا انہی کے موں پر آتا ہے جماعت کے سو سالہ جشن خلافت کے حوالے سے جماعت نے بہت سے پلان بنا رکھے تھے جماعت کے بہت بڑے بڑے منصوبے تھے کہ جماعت جو ہے وہ بڑی شان و شوقت کے ساتھ دو ہزار آٹھ اس سال میں خلافت احمدیہ کا جشن جو ہے وہ بڑی شان و شوقت سے منائے گی اس کے لیے جو دو ہزار آٹھ کا جلسہ سالانہ تھا اس کے لیے بھی بہت سے منصوبے اور بہت سے پلان دائم تھے لیکن سب سے پہلے ان کا منصوبہ جو بری طرح ناقام ہوا وہ حدیقات المہدی میں جلسہ کرنے کے جو اجازت تھی وہ نہ ملنے پر بری طرح ناقام ہوا جس کے لیے ابھی بھی سر توڑ کوشش جاری ہیں کہ کسی طریقے سے حدیقات المہدی میں جلسہ منعقد کرنے کی اجازت مل جائے یہ اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے بھی کسی قیمت پر بھی وہاں جلسہ کرنے کی اجازت مل جائے تاکہ یہ شرمندگی سے بچ رہے ہیں دوسری حال ہے ان کی وہ یہ کہ دو تین سجیشنز ہیں دو تین مطلب رخپن کا کام ہو رہا ہے جس میں ایک تو یہ ہے کہ یہ جلسہ برطانیہ میں ہی کر سکیں سب سے پہلی جو کوشش ان کی ہے وہ یہ ہے کہ برطانیہ میں کر سکیں اور برطانیہ میں بھی اگر کر سکے تو حدیقات المہدی میں جو کہ ناممکن نظر آ رہا ہے اس کے بعد ان کی چوائس بچتی ہے ان کے بعد ان کے اسلام آباد ٹیلفرڈ کی وہاں سے بھی کوئی صورتحال جو ہے وہ اتنی زیادہ کیونکہ ساتھ میں جو سکول ہے انہوں نے بھی انکار کر رہیا ہے وہ کوئی بات نہیں بن دی اس کے بعد ان کی بات رہ جاتی ہے کہ یہ جو انہوں نے اس سے پہلے ایک مرتبہ حدیقات المہدی میں جلسہ کرنے سے پہلے ایک مرتبہ انہوں نے کیا جلسہ سلانہ حدیقات المہدی میں منقض نہیں ہوا ایک ایش ایک صاحب کی اگر آپ یہ ویڈیو دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ان کو صرف اس لنتے کھانے کا شوق ہے انہوں نے پھر آسمان پر تھوکنے کی کوشش کی اور خدای لنت کی وجہ سے ان کے پر جو ہے یہی تھوک ان کی اوپر آگی گرہ اگر کوئی شخص میں غیرت ہوتی تو وہ چلو بھر پانی میں ڈوب سکتا مر جاتا لیکن کیا یہ لنتی شخص ہے کہ لنتے کھانا اس کی قسم میں رہ گیا آخر میں میں یہی دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ایک اے شیخ صاحب کو اس لنتی اور آسمان پر تھوکنے والی زندگی جو ان کے اوپر ہی آکے تھوک گرتا ہے اور لنتے کھانے کو دی زندگی سے اللہ تعالیٰ نجات فرمائے اور میں تمام حمدی عباد کو جلسہ سالانہ سچ سالہ جلسہ سالانہ یوں کہ مبارک 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 خلافت کے سو سال سب کو مبارک 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 خلافت کے سو سال سب کو مبارک نبوت کے زندہ علوہی شجر کی پھلوں سے لدی ڈال سب کو مبارک